اس میں اضافہ ہو رہا ہے پولیس سرکار اور عدالت کے نینے فرمان کے باوجود بھی اس میں کہیں سے کوئی کمی نہیں آ رہی ہے اگر پچھلے چار سالوں کی بات کی جائے تو ریاست میں پچیس ہزار چار سو پچانوے کیسز ریجسٹرڈ ہوئے ہیں اور اگر غیر ریجسٹرڈ کیسز کی بات کی جائے تو اس کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہوگی روڈ ایکسیڈنٹ پہ دیکھئے ہماری یہ خاص رپورٹ جمع کشمیر میں سڑک حادثے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں بہتے ٹریفک اور حادثوں پر روک لگانے کے لیے سرکار پولیس اور عدالت کی طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن پھر بھی سڑک حادثے کم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں وادی میں ٹریفک سگنل پر عمل کی بات کریں تو کچھ ہی جنگہ آپ کو رول فالو ہوتے دکھیں گے جبکہ باقی جنگوں پر اسے نظرانداز کر دیا جاتا ہے نیشنل حائدے سے لے کر ریاست کی ہر سڑک جان مانگتی ہے یعنی حادثوں کو دعوت دے رہی ہے ٹریفک حائد ساتھ رونما ہو رہے ہیں اور ان کی تعداد دن بے دن بڑھ رہی ہے ان جس کے چند وجوہات ہیں اور کچھ محرکات بھی ہیں ذمہ دار ہم بھی ہیں عام لوگ بھی ہیں اور سرکار بھی ہیں ہم لوگ ذمہ دار اس لیے ہیں کہ ہم میں بھی وہ ٹریفک سینس نہیں ہیں ہم میں وہ طریقہ کار جو ٹریفک کے لیے گاڑیاں چلانے کے لیے ہوتا ہے اکثر لوگوں میں پایا نہیں جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے ٹریف نہیں ہوتے ہیں جس طریقے سے کہ گاڑی چلانی ہوتی ہے پچھلے چار سال میں وادی میں پچیس ہزار چار سو پنچانوے حادثے ریجسٹرڈ کیے جا چکے ہیں جس میں چار ہزار چار سو ترپن لوگ مارے جا چکے ہیں اگر بات کی جائے غیر ریجسٹرڈ حادثوں کی تو یہ تعداد لاکھوں میں بیٹھے گی عدالت نے حادثوں کو روکنے کے لیے نئے احکامات جاری کیے ہیں تو وہیں پولس کی طرف سے پیٹرولنگ اور بیرکیڈنگ بھی جنگہ جنگہ کی جا رہی ہے سرکار بھی بورڈ کے ذریعے عوام کو ٹریفک رول فالو کرنے کی ہدایت دے رہی ہے لیکن یہ تمام کوششیں سلکوں پر دم توڑتی ثابت ہو رہی ہیں نوجوان جہاں ٹریفک رول توڑنے کو اپنا شوق بنا چکے ہیں تو وہیں بزرگ سگریٹ اور بینا سیٹ بیلٹ لگائے سلکوں پر گاڑیاں چلاتے ہیں ہمارا اپنا کمپیئن چل رہا ہے اگینس آباؤڈ ڈیز روڈ سیفٹی میجرز اس میں ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ امرجنسی ریسپونس کس طرح ہونا چاہیے جیسے کہ اونرابل سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز بھی آئی ہے کہ ہماری پریورٹی ہونی چاہیے جو ادھر انسیڈ میں انجور ہوا ہے اس کو ایویکویٹ کرنا تو دہ ہوسپیٹلز ہم باقی آپ کے وساطہ سے میں یہ بھی لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں ٹریفک ہاتھوں کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹریفک رول سے بیدار کیا جائے برتے ہاتھوں کی وجہ لائسنس آثورٹی کو بھی مانا جا رہا ہے آثورٹی میں بیٹھے کچھ لوگ پیسوں کے لالچ میں کسی بھی شخص کو ڈرائیونگ لائسنس آسانی سے دے دیتے ہیں اور بینا کسی ٹریل کے یہ ڈرائیونگ لائسنس نوجوانوں کو مل جاتے ہیں جس کی وجہ سے سڑک ہاتھ سے بڑھ رہے ہیں آثورٹی کے باہر بیٹھے ایسے دلالوں کی دکانوں پر تالہ لگنا بہت ضروری ہے جو انہیں لائسنس دلوانے میں مدد دیتے ہیں زی سلام کے لیے سینگر سے منظور احمد بھٹ کے رپورٹ